اپنا مت ڈال دیا ہے اور بیٹے کے لیے متدان کیا ہے تو فیلال کلدیب بشنوی سے ہم بات کرتے ہیں کہ کلدیب بشنوی اپنے بیٹے کے لیے متدان کر کے کیسا محسوس ہو رہا ہے تو کلدیب بشنوی متدان کرنے کے بعد باہر آ رہے ہیں کلدیب جی بیٹے کے لیے ووٹ ڈالنا کیسا محسوس بہت اچھا لگ رہا ہے جی پہلے کبھی میں نے اپنے پتا جی لیے ڈالا پھر اپنے ماتا جی لیے ڈالا پھر دھرم پتے ہیں پھر خود کے لیے ڈالا بیڑے ڈال رہا ہوں بہت اچھی فیلنگ ہے تو شروعات آپ نے متدان کی کر دیا امید کیا لگ دیا یہ امید ہے کہ سارے ریکارڈ ہم توڑیں گے پرانے اور جنتہ ہمیں آشربات دے گی وکاس کے نام پر اور ہمارے بشواس کے نام پر لیکن لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھجلال کے نام پر ہی ملے گا ووٹ تو اس سے بڑی گرب کی بات اور کیا ہو سکتی ہے چودری بھجلال جی کا نام سممان سے پورے ہندوستان کے بدیشوں میں لوگ لیتے ہیں تو مقابلہ کس سے مان رہے ہیں کیونکہ جہاں پرکاس بھی کوئی کمجور کنڈیٹر یہ الیکشن ایک طرف ہے اور پھر بھی دو نمبر پر کانگرس پارٹی رہے گی لیکن بہت دسٹنس ٹیکن رہے گی تو اور کیا مددے دیکھتے ہیں آپ یہاں پر آدم پر صرف وکاس کی ہے کہ ہمارا میں جیسے ابھی کہہ رہا تھا کہ کوئی آدمی گاؤں کی سرپنچی نہیں چھوڑتا میں نے ویدھائک پت سے صیفہ دیکھے قربانی دی ہے صرف یہی بات تھی کہ آدم پر ہلکے کا وکاس ہونا چاہیے چودری بھجلال جی کی سرکار کی طرح اس لیے میں نے صیفہ دیا لیکن لوگ تو یہ کہہ رہے کہ آپ نے چناؤ تھوپ دیا آدم پر کے تو کیا کیا ایسی سمشیاں آپ دیکھتے ہیں جو جن کی ضرورت ہے ویدھائک تو آپ بھی رہیں پھر ابھی تک بھی اتنا وکاس کیوں نہیں ہو پائے دیکھیں پہلے میں ویبخش میں تھا اور دھائی سال میں پونے تین سو کروڑ روپے کا وکاس میں نے کروایا لیکن جو بہت آبر توڑ وکاس ہونا چاہیے وہ سرکار میں ہونا چاہیے کھالوں کی سمشیاں ہیں بجلی کی سمشیاں ہیں گڑیوں کی سڑکوں کی سمشیاں ہیں پانی کی سمشیاں ہیں وہ ساری سمشیاں کا سمدھان اب اگلے دو سال کے اندر میں کر کے دکھاؤں گا بھوپیندر سنگھ اڈا اور دیپیندر سنگھ اڈا خود یہاں پر اپنا ڈیرہ ڈالے ہوئے پرتیسی کو دیکھئے میں نے شروع میں کہا تھا جتنا بھوپیندر اڈا دیپیندر اڈا جتنا یہاں نظر آئیں گے اتنا میرا ووٹ بینک بڑھے گا کیونکہ دس سال میں لاتھیاں مارنے سے لے کے بھیج باہت تک سب کو بھوپیندر سنگھ اڈا نے میرے آدم پور کے ساتھ کیا اس کا بدلہ ووٹ کی چوٹ سے لوگ لیں گے بھاجپا کے لوگیں کی آروپ لگا رہے ہیں کہ وہ آپ ویدان سبا میں رہتے نہیں آپ لوگوں کو کیا سوست کریں بہت بڑی ارزال رہے گا تو کلدیب بشنوی مطدان کر چکے ہیں اور مطدان کرنے کے بعد ابھی وہ اپنے چناوی اکشتر میں جائیں گے کیونکہ الگ لگ جگہ پر مطدان چل رہا ہے اور کلدیب بشنوی نے یہ کہا ہے کہ اچھے نتیجے ہوں گے اور وہ آدم پور کا وکاس کرائیں گے میں دیپک بھاردواج آدم پور ہم سے جڑے رہنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن کے لیے بیل آئیکن کو دبائیں اگر آپ یہ ویڈیو فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو لائک ضرور کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں دھنیواد